بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنا انٹروڈکشن ٹو سائکولوجی پی ایس وائی وان سیڈو من کا لیسن نمبر ٹین کریں گے اس میں بھی جتنی امپورٹن چیزیں ہوں گی سارے جو کنسپس ہوں گے میں آپ لوگوں کو سارے کلیر کرواؤں گی کہاں سے کون سے امسی کیوز امپورٹن ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی ویڈیو کو آپ لوگوں نے اسکیپ نہیں کرنا جو چینل پر نیو ہیں انہوں نے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے انشاءاللہ میٹ ٹام کی سیریز کمپلیٹ ہوگی تو آپ نے ہمارے جنگل سے آپ نے یہ کمپلیٹ ضرور کرنی ہے کہیں پہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ لوگ ہم سے پوٹ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ لوگ وہاں سے لنک کے تھروں آپ لوگ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ لوگ سٹیڈی کر سکتے ہیں ہیلپ آٹ کر سکتے ہیں سارے سٹوڈنٹس بھی ایک دوسرے کی ہمی گائنس کے لیے موجود ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف فیزیکل ڈیویلیپمنٹ کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے اور نیچر اور نرچر کا جو ایشیو ہے ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں گے ڈیویلیپمنٹ کیا ہوتی ہے گروہ اور ڈیفرینشیئیشن کا جو پروسیس ہوتے ہے اس کو ہم لوگ ڈیویلیپمنٹ کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ اپنے ڈیفرینشن چاہت کرنی یہ بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے ڈیویلیپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سائز میں شیپ میں اور ڈیویرنگ ڈا لائف جتنی بھی آپ لوگ فنکشنز کرتے ہیں اس میں جتنی بھی پروگریسیف چینجز آتی ہیں پوزیٹیف چینجز آتی ہیں کسی بھی آرگینزم کے اندر اور جس کے تھوہ اس کی جو جنیٹک پوٹینشلز ہوتے ہیں یعنی کہ جو ویراستی اس کی جو اسلاحیت ہوتی ہیں جو جینو ٹائپ ہوتے ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں اس کی فنکشنل میچور سسٹمز کے اندر فینو ٹائپ کے اندر یعنی کہ اس کی جینز اس کا ایکسپریشن بن جاتی ہے یہ ایک تو جو ڈیفنیشن ہے یہ ایک تو بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے زیادہ تر جو مورڈن فیلاوسیفیکل جو آؤٹلکس ہیں ان کی جو سوچ ہیں وہ کمسیڈر کرتے ہیں کہ جو ڈیویلپنٹ ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی قد تک ساری چیزوں کو وہ کریکٹرائز کر رہی ہوتی ہے فیزیکل ورڈ لینے یا بارلوجیکل ورڈ لینے اس میں ڈیویلپنٹ تو پکی ہوتی ہے ڈیویلپنٹل سائیکولوجی کیا ہوتی ہے سائیکولوجی کی وہ برانچ جو کہ یہ سٹیڈی کرتی ہے کہ کیسے گروت اور کوئی بھی جسمانی نفسیاتی یا سماجی چینجز پوری لائف کے دوران ہوتے رہتے ہیں جتنی بھی آپ کے اندر فیزیولوجیکل سائیکولوجیکل سوشل چینجز آتا رہتے ہیں اس کو ہم لوگ ڈیویلپنٹ کہتے ہیں اور وہ جو برانچ جو یہ چیز سٹیڈی کرتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیویلپنٹل سائیکولوجی ڈیویلپنٹل سائیکولوجی کو آپ لوگ لائف سپین سائیکولوجی بھی کہتے ہیں آپ لوگوں نے یہ ورڈ یاد رکھیں گے آپ لوگ ایک کیا ہوتا ہے ڈیویلپنٹل سائیکولوجی یہ ہوتی ہے لائف سپین سائیکولوجی ہوتی ہے ڈیویلپنٹل سائیکولوجی ہوتی ہے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا مین کنسرنڈ ہوتا ہے کہ کاغنائٹیف موٹیویشنل اور سائیکو فیزیولوجیکل اور سوشل فنکشننگ کیسے انسان کی پوری لائف سپین کے دوران مجھے چینج ہوتی رہتی ہیں ڈیویلپنٹل سائیکولوجی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چینجز کیسے تھرورو آر دا لائف ہوتی رہتی ہیں وہ دیویلپنٹل سائیکولوجی بھیلے اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں نائنٹین اور نائنٹین سینچری کے دوران اور ٹورٹی سینچری کے شروع شروع میں دیویلپنٹل سائیکولوجیسٹ زیادہ در کنسرن ہوتے تھے پرائیمیریلی چائل سائیکولوجی کے ساتھ ٹھیک ہے وہ بچوں کی سائیکولوجی کو بزیادہ ترسٹریڈی پیار کرتے تھے اس کے بعد ہم لوگ آگے اگر بات کریں ہیمن ڈیویلپنٹ کی انسان کے اندر دو طرح کی ڈیویلپنٹس ہوتی ہیں ایک تو بائیلوجیسٹل سینس اس کی ڈیویلپ ہوتی ہے دوسرے اس کے اندر سائیکولوجیسٹل سینس ڈیویلپ ہوتی ہے بائیلوجیسٹل سینس کیا ہوتا ہے بائیلوجیسٹل دیکھیں اس کی سائز میں شیپ میں قد میں ٹھیک ہے اس کی بات اس کی فنکشنز میں پوری لائف کے دوران اس کی بوڈی کے اندر جو بھی یہ اس ترح کی چیانجیس آتی ہیں سائز میں شیپ میں فنکشن میں وہ ساری کیا ہوتی ہے وہ بائیلوجیسٹل سینس میں آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے دوران بائیلوجیسٹل سینس میں جو اس کی جنیٹک پوٹینشل ہوتی ہیں جو اس کی بیادیسٹی صلاحیت ہوتی ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہیں اس کی اڈل اور سیسٹم کی فنکشننگ کے اندر اس کے بعد ایک سائیکولوجیسٹل سینسٹل سینس ہوتی ہے psychological sense کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ یا psychosocial characteristics یعنی کہ سماجی اور نفسیاتی جتنے بھی characteristics اس کی پوری لائف کے دوران جو بھی change ہوتے رہتے ہیں یعنی کہ جو development اس میں ہوتی رہتی وہ psychological sense میں آتی ہے یہ زیادہ complex ہوتی ہے systematic ہوتی ہے step by step چلتی ہے age سے related ہوتی ہے اس کے بعد آگے ہم لوگ یہ دیکھیں developmental جو changes کسی بھی انسان کے اندر ہوتی ہیں آپ لوگ اس کو quantitatively بھی لے سکتے ہیں اور qualitative بھی لے سکتے ہیں quantitative کیسے ہو سکتی ہیں جیسے آپ quantity دیکھتے ہیں اس کی height کیا ہے weight کیا ہے وہ quantity کی فارم میں دیکھتے ہیں وہ کتنی expand ہوئی ہے quantitative فارم میں آ جاتی ہے لیکن کچھ qualitative فارمز بھی ہوتی ہیں qualitative فارمز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ kind میں قسم جو ہوتی ہیں اس میں وہ changes ہوتی ہیں یہ زیادہ complex ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرنا یہ تو ایک اس کی developmental stage ہوگی لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں crawl کر کے move کرتے ہیں کچھ walk کر کے move کریں گے تو یہ quality different ہے crawling اور walking تو یہ qualitative development ہوتی ہے اسی طرح سے ایک وہ بچہ جو بول نہیں سکتا اور ایک وہ بچہ جو بول سکتا ہے ان دونوں میں بھی qualitative ہے کہ ایک بچہ نہیں بول سکتا ہے ایک بول سکتا ہے جب وہ سیکھ لیا تو یہ qualitative development ہوئی اسی طرح سے adolescence میں جب آپ mature adult بنتے ہیں وہ بھی ایک qualitative development ہوتی ہے ٹھیک ہے تو quantitative بھی ہوتی ہیں جیسے height اور weight جس کو آپ لوگ میئر کر سکتے ہیں اور کچھ qualitative ہوتی ہیں جس کو آپ لوگ میئر نہیں کر سکتے نبر کی فاؤں میں ٹھیک ہے اب جو changes ہوتی ہیں جو psychological changes ہوتی ہیں جو آپ کی پوری growth میں جو include ہوتی ہیں وہ کون کون سے ہوتی ہیں learning ٹھیک ہے سیکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد cognitions اس کے بعد intelligence اس کے بعد emotional maturity creativity sociability morality یہ ساری psychological changes میں آتی ہیں یہ اب لوگ اچھے طریقے سے اجاز کرنی ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی یہ جتنی بھی یہ جو changes ہوتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی steps کی فارم میں ہوتی ہیں اور یہ throughout the life span انسان کی زندگی کے ساتھ یہ continue رہتی ہیں اب یہ developmental psychologist یہاں پہ ان کے mind میں کچھ psychologists یہ believe کرتے ہیں کہ انسانوں کی جو functioning ہے وہ اس کے اندر functioning کے اندر جو ہے basically change نہیں آتا ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ انسان کی functioning کے اندر efficiency میں اور اس کی capacity کے اندر change آتا ہے ٹھیک ہے جیسے انسان ہے نا ٹھیک ہے وہ initialی شروع شروع میں بچہ کچھ لفظ ہی ادا کر سکتا ہے لیکن بعد میں یہ زیادہ complicated چیز ہو جاتی ہے زیادہ چیزیں وہ یاد رکھنا سیکھ جاتا ہے زیادہ لفظوں کو یاد بھی کرتے اور اس کو sentence کی فارم میں use کرنا بھی سیکھ جاتا ہے یعنی اس کی capacity جو develop ہوتی لیکن course psychologists ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں جیسے development ہوتی ہے ویسے نفسیاتی کچھ processes ہوتے ہیں جس کے through وہ reflect کر رہے تھے کہ انسان کے ادھر کتنی development ہوئی ہے اور وہ نفسیاتی جو psychological processes ہوتے ہیں وہ انسان کی functioning کے اوپر بہت ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ qualitatively unique stages آتے ہیں جس میں ایک evolution ایک stage میں evolution ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے کہ پچھلی stage کی traits کیا تھے آگے یہاں پہ ایک example ہے روگر براؤن ایک psychologist تھے انہوں نے maintain کیا تھا کہ language acquisition کا جو process ہوتا ہے جس میں بچہ بات کرنا سیکھتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ پانچ step of stages سے گزرتا ہے یہ اپنے بات جات رکھنے روگر اور انہی rules and skills کی وجہ سے higher level کی language بچہ سیکھے گا پھر higher language ہوگی اس کی اندر کچھ sets اور skills اور rules ہوتے ہیں اس کی base پھر بندہ highest level کی language سیکھے گا اس طرح سے پچھلی جو preceding stage ہوتی ہے اس کی base پھر بندہ اگلی stages کو سیکھتا ہے جا کے بریف لی ہم لوگ اس کو study بھی کریں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری ایک steps کی سیریز کی فارم میں cognitive development ہوتی کسی انسان کے اندر بچہ مختلف قسم کی cognitive processes کو پہلے حاصل بھی کرتا اور پھر اس کو use بھی کرتا ہے اور یہ چیز بچے کو allow کرتی ہے کہ وہ مختلف ways میں سوچ شروع کر دیتا ہے دوسرا question developmental psychologist یہ ہوتا ہے کہ جو development ہوتی ہے یہ جنرل ہوتی ہے یہ specific ہوتی ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو changes ہوتی ہیں یہ specific ہوتی ہیں کچھ areas میں changes آتی ہیں کچھ areas میں changing نہیں آتی بہت changes ہوتی ہیں وہ اپ دوسری skills کو effect نہیں کہا رہی ہوتی کچھ ایسی بھی developments ہوتی ہیں جو isolated ہوتی ہیں جو specific domains کے اندر ہی رہتی ہیں جیسے کوئی انسان ہے وہ کسی ایک چیز کے اندر master ہو جاتا ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ اس چیز میں اس domain میں اس نے development achieve کی ہے پھر اس کے بعد اگلا question ہو دیویویلیمنٹ psychologist کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو development ہے یہ stable ہوتی ہے یا changing ہوتی ہے کچھ respects میں دیکھا جائے تو یہ development جو ہوتی ہے یہ stable ہوتی ہے زیادہ لمبے عرصے تک چلتی ہی رہتی ہے لیکن کچھ ایسے ہوتی ہیں یعنی بعد کچھ اس میں ایک اور دو terminology جہاں پہ جہاں پہ یوز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ temporal aspect اور situational aspect یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں temporal aspect کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ throughout the life پوری زندگی کے دوران کتنی stability اور change آئی ہے یہ temporal aspect throughout the life life spend کے سیچویشنل aspect وہ ہوتا ہے جس میں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی change یا جو بھی stability آئی ہے وہ کیسے experience کی وجہ سے آئی ہے situation یعنی تجربے کی base جتنی stability اور changes آتی ہیں اس قوم لوگ situational aspect اس کا کہیں گے جیسے بچہ آپ دیکھیں نا وہ غصہ کرنا سیکھتے کیسے غصہ کرنا سیکھتے experience کے طرح وہ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ situation aspect ہو جائے گا اگلی بات یہ آتی ہے کہ جو انسان ہے وہ active ہیں یا passive ہیں یعنی انسان خود development میں contribute کرتے ہیں یا نہیں کرتے psychologists تو یہ کہتے ہیں انسان active recipients ہوتے ہیں وہ actively contribute کرتے ہیں participate کرتے ہیں پورے development کے process کے اندر کیونکہ انسان ہمیشہ مختلف قسم کی strategies کو ڈھونتا رہتا ہے مختلف چیزوں کو سیکھنے کے لئے اور جین پیگٹ نے بھی اسی چیز کی اوپر امفیسائز کیا تھا کہ بچہ جب cognitive skills کو سیکھتا ہے تو وہ actively participate کرتا ہے اس میں knowledge کو حاصل کرنے کے لئے ability کو حاصل کرنے کے لئے اور پھر اس کو effectively use کرنے کے کرنے 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 نیچر کا مطلب ہردیٹر ہردیٹر ملی ہوتی ہردیٹر ہردیٹر ہوتی نیچر میں آتے ہیں لیکن نیچر ہوتا ہے نیچر کا مطلب ہے پروریش کرنا انواریمنٹل انفلویس بچے کی develop اٹ میں اس کی فیملی کے انفلویس پروریش کی جاتی جو طریقہ ہوتا اس کے انفلویس سارے نیچر میں آ جاتے سیمیٹین سیمیٹین پیدائش کے ساتھ ہی کچھ ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو پوری زندگی آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ انسان ہمیشہ دنیا کو اسی ویو سے دیکھتے جیسے اپنی جانیٹکس کے اندر چیز موجود ہوگی لیکن جو بریٹش فلسفر ایک خامس فوربز تھی انہوں نے زور دیا تھا کہ ایکسپیرینس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کسی بھی بی خیوئیر کے دیویلپ کرنے کے رئیے ایکسپیرینس بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایٹین ہنڈرڈ کے میڈ میں اور اس کے بعد نیٹین ہنڈرڈ کے دوران بھی نیچر اپروچ کو بہت زیادہ مانا جاتا تھا سائنٹیفک جتنی بھی ڈسکوریز ہیں وہ ہمیشہ انہیلٹنس کے رول کی بہت زیادہ زور دیتی تھی کہ جو جیمز ہوتی ہوتی ہے جو انہیلٹنس کو سیلیکٹ کرتی ہے منڈل اور ڈاروین یہ دونوں تھے انہوں نے بھی اسی چیز کی اوپر نیچر کی اوپر انہوں نے بات کی تھی اس کے بعد ایک اور جو سائیکلوجیکل آرگومنٹ بات میں جو دیا تھا فرانس گلتن تھے انہوں نے ہیرڈیٹری جینئیس کی اوپر بات کی تھی وہ یہ کہتے تھی کہ جو گفٹیڈ انڈویجولز ہوتے ہیں جو زہین اور وہ یہ کہتے تھے کہ سائنس پروفیشن اور جو آرٹس ہیرہی ہمیشہ فیملیز کے اندر رن کرتا ہے جینیٹکس کی وراست کی بیس پر یہ ہوتا ہے اس کے بعد فردر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی پریڈکٹیبل ہے کہ جب جیوڈیشیس میریجز کی جائیں یعنی کے کنسیکٹیو جنریشن کے درمیان جب دونوں دو ذہین لوگوں کی ہی اگر ہم لوگ یا بہت جو گفٹیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی آپ مراجز کروائی جائیں تو ہائی گفٹیڈ ریس پیدا ہو سکتی ہے اس کے بات یہاں پر ایک ایجنی ایجنی کیا مطلب ہوتا کہ کچھ ایجنسی کو کچھ لوگوں کو کچھ گروپ کو ایسے سٹیڈی کرنا تاکہ ان کی فیزیکل جسمانی طور پر اور منٹلی وہ نسلی ریشل کوالیٹیز ان کی فیجر جنریشن میں ایمپروو ہو سکے اس کو ہم لوگ یوجینکس کہتے ہیں گلتن یہ کہتے تھے یہ آپ لوگ نے بات جار رکھنی ہے جو دو یہاں پہ آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیبل قووٹیشن میں دے دیتے اور آپ لوگ کو کہتے ہیں کہ یہ کون سے فیلسفر نہیں بات کہی تھی گلتن یہ کہتے ہیں جو نیچر ہوتی ہے وہ ہمیشہ آہستہ ہی کسی چیز کو چینج کرتی ہے کسی چیز کو پروڈیوز کرتی ہے لیکن جو انسان ہوتا وہ ہمیشہ جلدی جلدی اور کانڈلی کسی بھی چیز کو کرتا ہے اور جو نیچر ہوتی ہے وہ بیرہیم ہوتی ہے لیکن انسان کوئی کام کرے گا وہ کانڈلی کرے گا اس کے بات گائلٹن یہ بھی کہہ دیتے کہ انٹیلیجنس جو ہوتی ہے یہ بریڈ ہوتی ہے انٹرین نہیں ہوتی یعنی آپ ٹریننگ حاصل کر کے انٹیلیجنس آپ لوگ حاصل نہیں کر سکتے بلکہ یہ آپ لوگوں کو ورسے میں ملی ہوئی ہوتی ہے آپ کی پیدایج جس میں بہت زیادہ نسلی تفریق جو کرنے والی جو بہت زیادہ پالیسی ہوتی ہیں یہ جیسے ویسٹرن میں دیکھیں کہ وہاں پہ گورے اور کالوں کے درمیان جتنی بھی تفریق ہوتی ہے یہ ایسی پالیسی کو سپورٹ کرتی ہے سٹیرلیزیشن کے جو پروگرام ہوتے جو بیہیویر رسٹ ہیں انہوں نے جو اپروچ دی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ انواریمنٹل انفلومنسز کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے انواریمنٹل انفلومنسز ہی انسان کی بیہیویر کو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آج کل جو پریویلنٹ اپروچ ہے جو دہ دہ اپروچ مانی جاتی ہے اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ دونوں کے ہی نیچر کی بھی اور نرچر دونوں کی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور دونوں کی ہی انفلومنسز ہوتے ہیں ہیرڈیٹی اور انواریمنٹ دونوں اکٹھے مل کے ہی انٹریکٹ کرتے ہیں اور کسی بھی انسان کو impact کرتے ہیں بچہ کیسے ایک پرورش کے بعد بچہ کیسے ریسپون کرتا ہے کیسے اپنی پرورش دکھاتا ہے یہ تو یہ ہے کہ بچے کا temperament ہے جیسے ماحول پرورش ہوئی ہوگی بچے بچے کا temperament ہوگا لیکن کچھ inherited characteristics بھی ہوتی جو اس temperament کو determine کرتی ہیں environment بہت زیادہ influence کرتی ہے آپ کی hereditary characteristics کے اوپر یعنی بے شک کچھ characteristics ہمیں جینز پہ ملتے ہیں لیکن پھر ان characteristics کے اوپر بھی environment بہت زیادہ influence کرتی ہے آپ ان characteristics کو develop ہی کرتی ہے اور express بھی کرتی ہے ٹھیک ہے جیسے کسی کا جو ہے نا ایوریج جتنی ایک ہائٹ بڑی ہے پیچھلی سدی کے اگر پاک کریں تو اس وقت ہائٹ بہت سا بڑی تھی یہ کیا تھا کون سا فیکٹر تھا یہ environmental فیکٹر تھا کیونکہ nutrition improved ہو گئی medical gear improved ہو گئی تو اس وجہ سے اس کے بات جو personality کی features ہوتے ہیں وہ inherited temperament کے اوپر بیس کرتے ہیں یعنی کہ اب انسان کو جو inheritance میں کچھ چیز ملی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ matter کرتی ہے چلیں وہ pre natal جو میں بات کر لگی پری natal stages میں آتی ہے وہ ہم لوگ آگے جا discuss اب کرتے ہیں family environment بہت زیادہ important ہوتا ہے کسی بچے کی personality کو develop کرنے کے لئے اور اس کے اپنے inherited temperaments سے ہوتے وہ بہت زیادہ important ہوتے ہیں difficult اور جو predictable temperament بہت difficult ہوتا ہے آپ لوگ ان کو positively develop کر سکتے ہیں اگر لوگ ان کو loving family environment دیں گے تو intelligence inherited feature ہوتا ہے یہ بہت شاہ کب لوگوں کو ورسے میں ملتا ہے لیکن اس intelligence کو آپ لوگوں نے کیسے use کرنا ہے کیسے utilize کرنا یہ depend کرتا environmental conditions کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دکھ آگے دیکھیں کچھ ایسی characteristics ہوتی ہیں جن کے اوپر genetic components جو ہوتے ہیں ان کا influence زیادہ ہوتا جیسے physical characteristics ہیں اس پہ genetic components کا اثر بہت زیادہ ہوگا intellectual characteristics ہیں emotional characteristics اور disorders ہوتی ہیں ان سب کی اندھر جو genetic components ہوتے ہیں ان کا بہت strong influence ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں لوگ دیکھیں سب سے پہ بات کرتے ہیں physical characteristics کی اوپر physical characteristics میں height weight obesity tone of eyes blood pressure tooth decay athletic ability firmness of handshake age of death activity level یہ سارے چیزیں physical characteristics کے اندر آ جاتی ہیں یہ آپ لوگوں اچھی طرح سے یہ سارے یاد کرنے ہے آپ لوگوں سے 3 options دے کے آپ سے پوچھتے ہیں physical characteristics سے کون سا نہیں ہے کوئی ایک کہتے ہیں کہ آپ identify کر اندر intellectual characteristics کون سا ہے تو 3 physical والے اٹھا دیں گے ایک intellectual والے میں سے دیں گے یہ اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور یہ بھی آپ لوگ نے یاد رکھتے ہیں کتنے characteristics ہوتے ہیں جن کا جنیٹک جنیٹک تیسٹ کی جو ability جتنی میر ہوتی ہے جو زبان سکھنے کی عمر ہوتی ہے کچھ بچے ہوتے ہیں ریڈنگ disability ہوتی ریڈ نہیں کر پاتے ٹھیک طرح سے چیزوں کو mental retardation ہون یہ ساری intellectual characteristics میں آتی ہیں کچھ emotional characteristics بھی ہوتے ہیں جیسے بہت ادھا شرمیلہ ہونا shyness extra version بہت سوشل ہونا emotional بہت تجذباتی ہونا neuroticism psychosophrenia اس کے بعد anxiety alcoholism یہ ساری چیزیں جو ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی emotional characteristics کے اندر آ جاتی ہیں کچھ pre-nital environmental influences بھی ہوتے ہیں یعنی ایک تو ہم نے بات کی جینز کا اثر ہوتا ہے دوسرا ہم نے بات کی environment کا مہا کی ڈائیٹ کیسی تھی مہا pregnancy کے دوران مدر کی emotional state کیا تھی مدر کی illness کوئی بیماری مدر کا drugs کو use کرنا birth کے دوران complications یہ ساری چیزیں یہ بھی بہت زیادہ influence کرتی ہیں اچھا اس کے بعد ایک experiment کیا گیا تھا نیچر اور نرچر دو چیزوں کو اس میں ایک دو ایسے twins جو identical تھے ایک ہی زائی گوڑ سے زائی گوڑ بنتا پہلے پھر اندر سپلیٹ ہوتے زائی گوڑ اور وہ اندیویجوز بنتے ان دونوں کی شکلیں بلکل سیم ہوتی یہ ہم پہلے پڑھ جو ہیں identical انہوں نے ایسے کیا تھا کہ ان کو ایک وہ ماحول انہوں نے دیا تھا کہ جو identical twins تھے انہوں نے دو twins کو بلکل سیم انوارمنٹ میں رکھا تھا اور ایک جو identical twins تھے انہوں نے دونوں کو ہی انہوں نے دیفرنٹ انوارمنٹ میں رکھا تھا اس طرح سے fraternal جو ہوتے ہیں انہوں نے ایسی کیا تھا جو ایک جو fraternal twins کا پیر تھا انہوں نے سیم انوارمنٹ میں رکھا تھا اور ایک جو fraternal twins کا پیر تھا انہوں نے دیفرنٹ انوارمنٹ میں دونوں کو رکھا تھا اب گیرارڈ لیوی اور مارک نیومن یہ ایسے ایک کیس ہے یہ دونوں twins تھے اور ان دونوں کو مختلف انوارمنٹ بغیرہ ہوگی جب وہ بڑے ہوگی دیکھا گیا دونوں ہی گنجے تھے دونوں کی six and half feet ان کا cut تھا دونوں ہی volunteer firefighters تھے جن کو آگ بجھانے کا بہت ادر شوق تھا دونوں کا weight 250 pound تھا دونوں کی dropping moustaches تھی یعنی کہ موچھیں نیچے تھی سیدھی تھیں دونوں نے key rings پہنے ہوئے تھے اپنی belt کے right side پہنے دونوں کا interest similar چیزوں میں تھا دونوں کی super market میں جاب کرتے تھے اور دونوں کو ہی وہ عورتے پسند تھی جو لمبی بھی ہوتی ہیں پتلی بھی ہوتی ہیں دونوں کی hobies بھی similar تھی چائنیز food بھی دونوں کو پسند تھا same drinks پسند تھی دونوں کو similar manner سے ہنسنے کا طریقہ دونوں کا سیم تھا اور دونوں کو ہی fight کرنا fire کے ساتھ فائٹ کرنا دونوں کو پسند تھا اس بات سے کیا چیز آپ کے سامنے آتی ہے اس بات ہے تو یہ ہے نا environment اچھا جو twins کی جو studies کی جاتی ہیں ایک ہوتی ہے کہ monozygotic twins یعنی جو identical twins ہوتے ہیں اس میں جو twins جن کی پرورش ایک دوسرے سے الگ کی جاتی ہے ان کے سیم genes ہوتے ہیں لیکن environment different ہوتا ہے اور twins جن کی پرورش اکٹھی کی جاتی ہے ان environment بھی سیم ہوتا ہے اور genes بھی ظاہر ہے وہ دونوں کے سیم ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک جو twins studies die zygotic twins کے ساتھ کی گئی تھی اس میں جو fraternal twins ہوتے ہیں اس میں twins بلکل ایک دوسرے سے الگ رکھے گئے تھے اس میں تو ان کی genes already different تھی different environment دیا گیا اور وہ twins جو اکٹھے بڑے ہوئے تھے ان کا different genes تھی لیکن ان کا environment جو ایک سیم تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں adoption studies وہ بچے جن کی different genes کی سیٹ ہوتی ہیں اور وہ ایک ہی بچے ایک ہی پینت سوئے ان کو پال رہا ہوتا ہے یعنی کہ ایک انسان ہے اس نے دس جگہوں سے اس نے بچے لے کے پال رہے ہیں تو ان سارے بچوں کا genes وہ different ہے نا ٹھیک ہے لیکن same parent ہے same environment ہے تو adoption studies میں یہ چیز study کی جاتی ہے کہ genes different ہوتے ہیں environment same ہوتا ہے ٹھیک ہے consen genuity studies جو ہوتی ہے یہ وہ study ہوتی ہے جس میں کسی بھی انسان کی جو particular family میں جتنی بھی blood relatives ہوتے ان کو study کیا جاتا ہے یہ جو study ہوتی ہے نا یہ study کرتے ہیں اس حد تک یہ اس لئے study کی جاتی ہے کہ کسی بھی family کے جو خون کے رشتے ہوتے ان کا آپس میں کون کون سے characteristics same ہیں common ہیں اس کے بعد selective breeding of traits in animals کچھ characteristics animals کے اندر cultivate ہوتے ہیں نئے بھی پیتاخ ہوتے ہیں اور کچھ characteristics وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی next generation پر transmit کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ traits partly inherit کرتے ہیں یعنی کہ سارے traits traits وہ آگے نہیں inherit کرتے کچھ traits کو inherit کرتے ہیں اس چیز کو selection کا نام دیا جاتا ہے nature ہی یہ چیز جاتی ہے یہ findings انسانوں کے لئے بھی use کی جاتی ہیں لیکن اس میں کچھ doubts ہیں ابھی اس کے بعد research جو کی گئی ہے nature اور nurture کے اوپر فوکس کیا گیا ہے پیچھے انوارمنٹل جو ہے نا وہ کون کون سی ہیں ماہولیاتی کون کون سی وجوہات ہیں اس میں pre natal studies بھی کی جاتی ہیں اور اس میں study کی جاتی ہے کہ انوارمنٹل factors کو منیپلیر کیا جاتا ہے چینج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے منیپولیشن آف انوارمنٹل factors کے جب انوارمنٹل factors چینج ہو جائیں یا کچھ جتنے بھی مختلف انوارمنٹل factors ہوتے ہیں وہ کیسے کسی انسان کو influence کرتے ہیں اس میں actual history کو بھی compare کیا جاتا تو اس طرح سے nature اور nurture دو چیزوں کو آپس میں compare کر کے study کی جاتی ہے لیکن limitations بھی ہیں nature اور nurture کی ریسرچ کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ethical considerations in research with humans ایتھیکل اگر دیکھا جانے تو یہ بات تھوڑی وہ ہوتی ہے کہ اخلاقات میں وہ چیز نہیں آتی مطلب ethical considerations اگر آپ لوگ اس پیس پر کوئی بھی research ہے آپ کو ساری research بتانی چاہی اس کے بعد not all animal research can be applied to humans یعنی جتنی بھی animal کیونکہ nature research کے اندر animals کے اوپر research کر پھر humans کے اوپر apply کیا جاتا تھا لیکن کچھ ایسے research ہوتی ہیں کہ آپ animals کے اوپر تو ان کو کر لیتے لیکنے لیکنے humans کے اوپر نہیں کر سکتے جو best solution ہے probably زیادہ تر غالباً وہ یہی ہے کہ ex post factor retrospective studies جو کہ ہم پیشنی لیکنے میں already اس کو ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں heredity اور physical development کے بارے میں physical traits وہ ہوتی ہیں more evidently influenced by heredity physical traits جو ہوتی ہوتے ہیں وہ بھی heredity سے بہت زیادہ affect ہوتی ہیں اب یہ جو سارا mechanism ہوتا ہے heredity کا transmission کیسے ہوتی ہے genes کی genetic characteristics کی یہ پروسیس شروع ہوتا ہے اس moment سے moment of conception یعنی کہ جب male and female کے دمیان reproduction کے لیے جب sex ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے جو sperm ہوتے ہیں father سے unite ہوتے ہیں mother egg کے ساتھ زائی god بنتا زائی god سنگل سیل ہوتا ہے اس کے اندر ایک سیل ہوتا ہے اور اس ایک سیل کے اندر جتنی بھی genetic package چاہیے ہوتا ہے کسی بھی انسان کو پیداعش کے لیے اس کی fully genetic make up جتنا اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ سارا اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو zائی god ہوتے ہیں اس کی 23 pairs ہوتے ہیں کروموزومز کے آب یہ کروموزومز ہوتے ہیں سوری اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کروموزومز کے اگر بات کرتے ہیں دیکھیں ایک جو جنیٹک یا heredity information پائی جاتی ہے یہ آپ کے MCQs میں چیز آتی ہے اس کے بعد genetic اور heredity information ہوتی ہے جتنی بھی information of sequences جو چاہیے ہوتی ہیں جنس کیا ہوتے ہیں کروموزومز کا وہ حصہ جو کہ inheritance کو وراست کو آگے transmit کرتے وہ ہی تو جنس ہوتے ہیں جنس ہی پروڈیوز کرتے ہیں یا تو خود individually پروڈیوز کریں گے یا کوئی ایک جن دوسرے جن کے ساتھ مل کے recombination میں جو ہیں وہ پروڈیوز کرے گا جنس دو طرح کی ہوتے ہیں dominant بھی ہوتے ہیں اور recessive بھی ہوتے ہیں dominant جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جتنی بھی characteristics ہوتی ہیں وہ دوسرے جن کے اوپر dominant کر جاتی ہیں یعنی کہ جو جن dominant ہوگا ساری کی سارے characteristics اسی کی شوہ ہوں گی کسی بھی انسان کے اندر دوسرے کی وہ شوہ نہیں ہونے دے گا اگر فادر کی جو آئیز ہیں وہ براؤن ہیں مدر کی جو بلیک آئیز ہیں اب اگر فادر کا جن ڈومیلیر کرے گا تو بیبی کی آئیز بلکل فادر جیسی ہوں گی یعنی کہ براؤن ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ سارے آپ لوگوں کی اس کے حساب سے بہت امپورنٹ ہے جن ٹھیک ہے کروموزوم اس کے بعد dominant recessive کیا ہوتا ہے اس کے اندر پھر 30,000 segments ہوتے ہیں جن یعنی بیڈز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے 30,000 بیڈز ہوتے ہیں یعنی کہ جن ہوتے ہیں ٹھیک ہے 46 chromosomes ہوتے ہیں ان کے اندر 30,000 جن آج جاتے ہیں جن ہوتے ہیں دی اوکس نیوکلیک ایس جن ایس ملکے بنے ہوتے ہیں اور یہی ڈی اے جو ہوتے ہیں یہی یعنی جو جن ہوتے ہیں یہ ساری ساری ہیر ایڈیٹی کو اب یہ جو پری نیٹر سٹیجز ہوتی ہیں یہ ایمبریو اور فیٹس یہ دو چیز میں آج جاتی ہیں ایمبریو ہوتا ہے کہ جس کا ہارٹ برین اور جو بن چکے ہوتے ڈیویلپنگ چائل ہوتے یعنی کہ ڈیویلپنٹ شروع ہوتی اور یہ نائن ویک جب ہوتے ہیں اس کے بعد یہ شروع ہوتی اور یہ برث تک پھر چلتی رہتی ہے اس کے بعد آگے ہم لگے چلتا ہے ڈیٹرمینیشن آف سیکس آف ڈی ایمبریو یعنی کہ میل ہوگا ہوگا اس چیز کی ڈیٹرمینیشن کیسے ہوتی ہے کروموزوم کی کمبینیشن ہی اس جس کو ڈیٹرمن کرتی ہے جو کمبینیشن ہوتے ہیں کروموزوم کا پیرنٹ سے وہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا اگر تو ایکس ایکس پیئر ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فیمیل بیبی ہوگی اگر ایکس وائ پیئر ہوگا بیبی کا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ میل جو بارن ہوگا جو فیمیل ہوتی ہیں ان کے اندر صرف ایکس ایکس کروموزوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہر انسان جس کے اندر ڈبل ایکس کروموزوم کیونکہ مدر کے اندر تو ہیں دو ایکس تو اس کے تو وہی پرابیبیلیٹی یہی کہ مدر ہمیشہ ایکس کروموزوم ہی کانٹریبیوٹ کرے گی لیکن جو فادر اس کا ایکس اور وائی کروموزوم ہے تو فادر ہمیشہ یا ایکس کروموزوم کرے گا یا وائی کرے گا آگے چائل میں اب مدر کی طرف سے ایکس آیا ٹھیک تو فادر بھی if فادر آسو کانٹریبیوٹ ایکس کروموزوم بھی بھی فیمیل بکوز دو ایکس جہاں پہ بھی پریزن ہوتے وہاں پہ کیا ہوتا کہ وہ فیمیل ہوتی لیکن اگر فادر کانٹریبیوٹ وائی کروموزوم بھی ریزل بھی یہ جو کامبینیشن ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے اور یہ ایمبریو اور فیٹس یہ اچھے طریقے سے یاد کرنے یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے اس کے بعد جینو ٹائپ اور فینو ٹائپ کیا ہوتی ہے جینو ٹائپ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اندر جو جنیٹک کمپوزیشن ہوتی ہے جو اس کے جینز کی کمپوزیشن ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا جینو ٹائپ اور فینو ٹائپ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ کریکٹرسٹک جو آپ لوگ observe کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے فینو ٹائپ یہ بندے کا کلرر کیسا ہے بندے کا آئی کلرر کیسا ہے بندے کے ہیئرز کیسے ہیں وہ فینو ٹائپ کریکٹرسٹک کوئی بھی ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو observe کر سکتے ہیں scene کر سکتے ہیں تو وہ فینو ٹائپ کی کٹیگری میں آئیں گے لیکن کبھی کبھا ہے یہ سیم بھی نہیں ہوتا ہے جینو ٹائپ اور فینو ٹائپ سیم ہو اگر کسی بندے کی براؤن آئیز ہیں تو فینو ٹائپ تو اس کی براؤن آئیز ہے کیونکہ جو ہم observe کر رہے ہیں وہ اس کا فینو ٹائپ ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کی اگر جینو ٹائپ کی بات کریں تو یعنی کہ جینز کی بات ہے تو اس کے اندر بلیو آئیز والی بھی جینز ہوں گی اور آئیز والی بھی جینز ہوں گی تو جینو ٹائپ تو ڈیفرنٹ ہو گیا تو براؤن اس وجہ سے ہے کیونکہ ان دونوں جینز میں سے بلیو اور براؤن دونوں میں سے ڈومینی کیونکہ براؤن ہے تو اس وجہ سے آئیز براؤن ہے ضروری نہیں کہ فینو ٹائپ اور جینو ٹائپ وہ سیم ہوں اس کے بتا ہم لوگ بات کرتے ہیں اللیلز کی اللیلز ہوتی کیا ہے لیکن جو کروموزوم ہوتے ہیں ہمیشہ وہ ہمیشہ اس فارم میں ہوتے ہیں ایسے اس فارم میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ایک سٹرینڈ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ایک اللیل بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ کلرر میں یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جینز مختلف طریقوں سے آتی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اللیلز اب آلٹرنیٹی فارم جو ہوتی ہے جین کی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اللیل یہ آپ لوگ انہیں یاد رکھ نہیں ہے جب اللیلز بلکل identical ہوں گی تو بندہ کیا ہو جائے گا homozygous ہوگا homozygous کو straight کے لیے لیکن اگر اللیلز dissimilar ہوتی ہیں تو پھر بندہ کیا ہوگا ہیٹرو زائگس ہوگا فار اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کروموزوم کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ اگر میں دو کروموزوم کو اس طرح سے میں اگر درو کرتی ہوں کہ اس میں طرح کے ہوں گے یعنی کہ مل نے یہ جو پرپل کلر والا وہ کانٹریبوٹ کیا فیمیل نے پھر یہ کیا ہوگا دیکھیں دونوں سیم علی لین اس کا مطلب کیا ہوگا یہ چیز ہوموزائگر ہے اور اگر دونوں سٹرانڈ سے بلو ہوں گے پھر کیا ہیٹرو زائگر لیکن اس کو ہم لوگ کہتے ہیں علی یہ ہی بات ہے کہ دونوں سیم ہوگی تو بندہ کیا ہوگی ہوموزائگر اور اگر علی سے دس سیم ہوگی سیم نہیں ہوگی تو پھر بندہ ہیٹرو زائگر ہوگا اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں پیٹرنز کیا کیا ہوتے ہیں کریکٹریس کی ٹرانسی ہوموزائگر بھی ہوتے اور ہیٹرو زائگر بھی ہوتے یہ تو ہمیں پتا کہ اگر انسان کو identical alleles ملی ہیں تو پھر وہ کیا ہوگا ہوموزائگر ہوگا کیونکہ اس کے اندر دو identical alleles ہیں ٹریٹ کو ڈسپلے کرنے کے لیے اگر انسان کے اندر دو different alleles ہیں تو پھر وہ ہیٹرو زائگر ہوگا کیونکہ دو different alleles موجود ہیں اگر تو بندہ ہوموزائگر ہے براؤن آئیز کے لیے تو کیونکہ اس کی براؤن آئیز کے لیے صرف براؤن کا ہی alleles موجود ہے ہوموزائگر ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ اپنے بچے میں جب ٹرانس جین پائی جاتی ہے اور بلو والی بھی پائی جاتی ہے تو حالان کہ اس کے اندر dominant بشاک براؤن ہو لیکن پھر بھی وہ transfer دونوں alleles ہی کرے اپنے آفسر رنگ کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں بھی دو terminologies ایک ہوتا ہے autosomal dominant inheritance اور ایک چیز ہوتی ہے autosomal recessive inheritance autosomal dominant inheritance کیا ہوتی ہے inheritance کے وہ patterns جس میں کوئی ایک specific gene dominant ہوتی ہے تو اگر وہ inherit ہو جائے تو وہ جس بندے میں آگے inherit ہو جائے کیونکہ وہ dominant ہے تو وہ ہی اس بندے میں خود کو show کروائے گی تو یہ ہوتا ہے autosomal dominant inheritance ایک چیز ہوتی ہے autosomal recessive inheritance یہ inheritance کا وہ pattern ہوتا ہے جس میں جو trade ہوتی ہے وہ خود کو appear تب ہی کرے گی جب بندے کو دو genes ملیں گی یعنی دونوں parents کی طرف سے ایک gene اس کو ملے گی وہ دونوں genes ہی مل کے کوئی trait اس کے اندر express کریں گی اگر بندہ صرف ایک gene کو inherit کرے گا اس کے اندر صرف ایک ہی gene ہوگی تو پھر وہ gene اپنی trait اس بندے کے اندر appear نہیں کروا سکے گی ہاں لیکن یہ appear نہیں بھی کروا گی وہ gene موجود ہوگی تو جتنے بھی patterns ہوتے ہیں جس کے ثرو یعنی کسی specific pattern میں trait express رہی ہوتی ہے ایدھر با کمبینیشن of several genes اور through the interaction of genes یعنی کہ کوئی بھی جو trait ہے وہ اس طرح خود کو express کر رہی کہ دوسرے مختلف قسم کی genes آپس میں combine ہو کے کوئی trait express کر رہے ہیں یا مختلف قسم کی genes environmental factors کے ذات interact کر کے کوئی بھی inheritance کو کوئی بھی trade کو show کر رہے ہیں تو وہ ساری multifactorial inheritance میں آ جاتی ہے زیادہ جو complicated combination ہوتا ہے genes کا یا جو interaction ہوتا ہے genetic predispositions کا یعنی کہ پہلے جو genes آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کے درمیان مختلف قسم کے interactions ہوتے ہیں environmental factors کے interaction ہوتے ہیں اور پھر جو result آپ کے سامنے آتے ہیں وہ multifactorial inheritance کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اندر genes موجود تھی لیکن وہ خود کو express نہیں کرتی کچھ specific environmental conditions میں ہی خود کو express کرتی ہے تو multifactorial inheritance ہو جاتا ہے کچھ characteristics follow کرتے ہیں کچھ characteristics دوسرے genes کے patterns کو follow کرتے ہیں اگر ہم لوگ بات کریں اگر آپ لوگ کرلی ہونا یا straight ہونا یا تو autosomal dominant ہوگا یا autosomal reserve سے ہوگا یہ تو ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے اور جو baldness ہوتی گنجہ پان سیکس لنکڈ ہوتا یعنی یا male بلکہ ہوتا ہی male میں گنجہ پان تو male میں ہی female میں تو آتا نہیں height اور weight آپ لوگ دیکھ لیں یہ بھی multifactorial چیز ہے مطلب مختلف height اور weight depend کرتے ہیں environment کے اوپر nutrition کے اوپر ٹھیک ہے تو مختلف قسم کے factors influence کرتے ہیں کچھ diseases ہوتی ہیں کچھ birth defects ہوتے ہیں جو according to specific patterns کے through ہی inherit ہوتے ہیں اس میں مختلف examples دیوئی ہیں ایک ہوتی ہے جو achontroplasia یہ dwarfism کی وہ kind ہوتی ہے کہ یعنی کہ انسان کا قدر چھوٹا ہو نا جو کہ order somat dominant سے آتا ہے یعنی کہ چھوٹا ہوتا اس کے بعد ایک tie sex disease ہوتی ہے اس میں انسان کی body اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ facts کو حضم کر سکے اور اس کے وجہ سے 3 یا 4 سال کی عمر میں جا کے انہیں death ہو جاتی ہے اس کے بعد مختلف patterns کے چیز inherited یہ inherited disease ہوتی ہے اس کے بعد hunting disease ہوتی ہے hunting 10 disease جو ہوتی ہے اس میں 99.9% یہ depend کرتا ہے ایک specific قسم کی جین ہوتی ہے جو کہ یہ disease cause کرتی ہے وہ gene اگر کس انسان کے اندر آجائے تو تب ہی یہ disease ہوتی ہے اس کے بعد ایک blood clotting disorder ہوتی ہے hemophilia جس میں blood کے اندر clotting اور جمنا شروع ہو جائے یہ بھی sex linked condition ہوتی ہے males یا females کسی دونوں کے اندر نہ کسی اگ میں پائی جاتی ہے اس کے بعد spina bifidia یہ defect ہوتا ہے vertebral جو ہوتی ہے اس کو close نہیں کر سکتے یہ condition ہوتی یہ sex linked inheritance ہوتا ہے یہ بھی وراثت میں inherit ہو کہ یہ چیز آتی ہے اس کے پر development کا process یہ بتائی ہے جتنے بھی aspect ہوتے ہیں اگر ہم لوگ اس کو consider کریں individuality اور interactions ہیں وہ تو دو ایک چیزیں ہیں جو انسان کو انفلومنس کرتی ہیں انسان تو انٹریکٹ ہوتے مختلف چیزیں سیکھتا ہے اور ہر جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر ایک یونیک ایک بلکل الگ قسم کا genetic package پایا جاتا ہے اس دنیا کے اندر اور اس کے ایک یونیک سیٹس ہوتے ہیں یعنی چیزوں کو experience کرنے کا تجربات کرنے کا جو ایک criteria ہوتا ہے جو وہ بھی بلکل یونیک ہوتا ہے ہر انسان کا کسی بھی انسان کی strengths abilities predispositions اس کے genes وغیرہ وہ ہمیشہ environment سے بھی influence ہوتے ہیں چاہے inherit ہو کے آئیں اس کے اندر لیکن environment بھی influence کرتی ہے یہ influences ہی انسان کو اس طریقے میں چلاتے ہیں کہ وہ experience کرتا ہے اور وہ پھر اس experiences کے ساتھ ساتھ جیسے environment میں experiences کرے گا ویسے ہی خود کو modify کرتا جائے گا یہ ہمارے آج کے chapter یہ آپ لوگ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد multifactorial کیا ہوتی صرف homozygous heterozygous آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے genotype phenotype allele embryo fetus اس کے بعد genes کیا ہوتے ہیں chromosomes کیا ہوتے ہیں یہ سارے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تھے ہمارے آج کا lecture چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھول گا آگے آپ لوگ